السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایام قربانی آنے والے ہیں عید اللہ زحا آنے والی ہیں عید اللہ زحا کے موقع پر اہل ایمان اور مسلمانوں کی جانب سے سب سے بڑی عبادت کیا ہے قربانی کرنا اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس پر اللہ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ مسلمان اس کو کرتے بھی ہیں بہت سے مسلمان تو بہت مہنگی مہنگی قربانیاں بھی کرتے ہیں یہ بھی حمد کی اور بسات کی اور طاقت کی بات ہیں جس میں وہ بخل نہیں کرتے یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ نمائش اور دکھاوا بھی کرنے لگتے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو بالکل دکھاوا نہیں کرتے اور بہت بہت مہنگی قربانی کرتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کی قربانی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی وہ قربانی قبول نہیں ہو رہی تو آپ کو کیسا لگے گا یقیناً دکھ ہوگا نا پریشانی ہوگی کہ ہم نے کئی لاکھ کی قربانیاں کر دی اور وہ قبول ہی نہیں ہوئی یقیناً پریشانی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی اگر کوئی آپ سے یوں کہیں آپ کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی اس لئے اللہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تیری وہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہمیں قربانی اس انداز میں کرنی چاہیے جس انداز میں کرنے سے اللہ قبول کرتا ہے قربانی قبول ہونے کی دو شرطیں یا قربانی قبول ہونے کی تعلق سے دو اہم باتیں جن کا اگر ہم لحاظ کر لیں گے تو یقیناً اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے گا قربانی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اگر اللہ کی جانب وہ مقبول نہ ہو اللہ کی یہاں تو بیکار ہیں اور اگر چھوٹی بھی ہے مقبول ہو گئی تو وہ یقیناً سونے پہ سوہا گا ہے قربانی قبول اگر آپ کو قربانی ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قربانی کرنا سیکھیں قربانی کے بارے میں معلومات لیں قربانی کا علم حاصل کریں قربانی کے مسائل سیکھیں اس لئے کہ جب تک انسان صحیح معلومات نہیں لے گا قربانی کے مسائل نہیں جانے گا قربانی کرنا نہیں سیکھے گا تو جب سیکھے گا نہیں کرنا تو پھر صحیح کہاں سے کر لے گا اور یاد رکھیں جب عمل صحیح ہی نہیں ہو رہا ہے صحیح طریقے پر کیا ہی نہیں جا رہا ہے تو قبول کہاں سے ہو جائے گا کبھی بھی قبول نہیں ہوگا تو قربانی اگر قبول کروانا آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قربانی کرنا سیکھیں قربانی کے مسائل سیکھیں کیسا جانور ہونا چاہیے جانور میں کن کن عیوب کی وجہ سے کن کن خامیوں کی وجہ سے قربانی ان کی نہیں ہوتی یہ موٹی موٹی چیزیں آپ سیکھیں پھر قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے قربانی کرنے میں ہمیں کیا کس طریقے پر قربان کرنا چاہیے جانور کو جب تک آپ یہ بیسک مسائل نہیں سیکھیں گے تو وہ عمل آپ صحیح کر ہی نہیں پائیں گے جب عمل ہی صحیح نہیں ہو رہا ہے تو قبول کہاں سے ہوگا تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے قربانی قبول کرانے کے لئے قربانی کا علم سیکھیں اور قربانی سیکھ کر کے صحیح طریقے پر کریں اور دوسرا کام جس کے جو بنیاد ہے قربانی قبول ہونے کی وہ ہے اپنی نیت کو خالص کریں اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کریں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے قربانی کریں اگر نیت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوگا اللہ کے یہاں وہ قربانی مو پر پھیک کر مار دی جائے گی اس لئے نیت کو درست کریں کہ میں اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بغیر نمائش اور نمود کے یہ جانور قربان کر رہا ہوں کوئی دکھاوا نہیں کوئی ریاکاری نہیں گوشت کھانے کے ارادہ نہیں کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں کچھ بھی نہیں چاہتا میں میں تو صرف اللہ کی رضا اس کی محبت اس کی خوشنودی چاہتا ہوں اس عمل اور اس دل کے ارادے کے ساتھ قربانی کریں تو قربانی خبول ہوگی تو یہ دو بیسک کام میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اگر آپ قربانی خبول کرانا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے فلہ ابن فلہ کی قربانی خبول کر لی ہے اور اگر یہ عمل یہ دو باتیں آپ فلو نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے تیری قربانی خبول ہی نہیں کی چاہے وہ پانچ لاکھ کی کیوں نہ ہو پچاس لاکھ کی کیوں نہ ہو اس لئے ان دونوں باتوں کا لحاظ اور خیال ضرور رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ